ویلکم بیک آپ کے ہاتھ کی لکیرے جو ہیں یہ کیا کہتی ہیں آپ کے بارے میں یہ جاننا بڑا ضرور ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ خوبصورتی محض چہرے کے حسن کا نام نہیں ہوتی بلکہ خوبصورتی کے لیے چہرے کی جو ہماری جو سکن ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں جی آپ کے ہاتھ اور پاؤں بھی صاف ہوگی کہ زائرہ کے ہاتھ اور پاؤں بھی آپ کی باڈی کا حصہ ہوتے ہیں ہم عموماً خواتین کرتی ہیں کہ صرف چہرے کو چمکانا شروع کر دیتی ہیں آپ نے بلیچ کریم کوئی بھی ٹوٹ کا استعمال کر دیتے ہیں وہ صرف چہرے کے لیے ایسا نہیں ہے بھئی ہاتھوں اور پاؤں کا بھی خیال رکھیں کیونکہ ظاہر ہے جب آپ ہاتھوں کا خیال رکھیں گے پاؤں کا خیال رکھیں گے تو آپ کی پرسنالیٹی میں ایک الگ سی چیز نظر آئے گی ایک الگ سا نکھاروں کا سردیاں آتی ہیں اور سردیوں میں ہوتا ہے یہ ہے جی کہ آپ کے جو نکلز ہوتے ہیں آپ کے جو ایڈیاں ہوتی ہیں آپ کے جو ناخن سے جو اوپر کا جو حصہ ہے آپ کے ہونٹوں کے اردگرد کا جو حصہ ہوتا ہے وہ سیاہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے اب ایسا کیوں ہوتا ہے اب یہ دیکھیں ہم مناظر بھی دکھا رہے ہیں نہ صرف خواتین بلکہ مردوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ ایشو ہے اب کونسی چیز ایسی ہے جناب جو کہ آپ کے گھر میں موجود ہے آپ کے کچن میں موجود ہے آپ بہت آسانیوں سے استعمال کر کے یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں چاہے آپ کے جوڑوں کی سیاہی ہو یا آپ کے ہونٹوں کے اردگرد کی سیاہی ہو یا آپ کے ناخنوں کے اردگرد کا حصہ ہو اسی پر بات کرنے کے لیے ہربلسٹ رانی آپ پا اس وقت ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کر چونکہ اسلام علیکم آپ پا کیسے ہیں آپ والیکم السلام بالکل ٹھیک اس کے علاوہ نوزت رزوی ہم آج سب موجود ہیں اور انہیں بھی ہم شاملے گفتگو کریں گے جی کہ آپ کے ہاتھوں کی لکیرے جو ہیں آپ کی قسمت کے بارے میں کیا کہتی ہیں جب فیصل آپ نے ویسے کبھی اپنا ہاتھ دکھایا ہے نہیں یہ ویسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ در جاتے ہیں کہ یار بتانی کیا ہاتھوں کی لکیرد نا آجہ جی کچھ لو میں بھی بہت ڈرتی درتی آپ بھی آجہ جی مختلف شہروں سے لوگوں نے ہمیں تصویریں بھیجی ہیں اپنے ہاتھوں کی وہ پچز ہم یہاں پہ جو ہے دکھائیں گے آپ کو اور آپا کو بھی دکھائیں گے اور پھر نزت آپا سے پوچھیں گے کہ یہ جی کیا ہے اور کس طرح سے ہاتھ جو ہے کیا بتا رہے قسمت کے بارے میں لیکن سب سے پہلے ہم رانی آپا کی طرف آتے ہیں آپ ہم مجھے بتائیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے انگلیوں کے جوڑ کالے ہو رہے ہیں ہونٹوں کے اردگلد کا حصہ کالا ہو رہے ہیں جی ہاں وہ تمام چیزیں جو بارہ مہینے رہتی ہیں سال کے بارہ مہینے میں لیکن سردیوں میں چونکہ اسکن اوور ڈرائی ہو جاتی ہے اوور ڈرائی ہونے کی وجہ سے ہمارے گردن کے دونوں سائٹ کالے ہو جاتے ہیں لپ لائن کالی ہو جاتی ہے لپ کے سائٹ کالے ہو جاتے ہیں ہمارے ہاتھ ہیں ہم اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ موسٹرائز بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باب جو نکلز ہیں یہ زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں تو یہاں سے ہماری جو چکنا ہٹ ہے جو اسکن کے اصل چکنا ہٹ ہے وہ کم ہونے لگتی ہے اس جگہ پر پانی کا گیا سابون کا استعمال بہت زیادہ ہوتی ہے جو خواتین برطن یا کپلے زیادہ دوتی ہیں ان کا یہ والا حصہ بلیک ہونے لگتا ہے کونیا بہت زیادہ گھٹنے ہمارے گٹے ہمارے پیروں کی انگلیاں یہ تمام چیزیں اوور ڈرائنس کی وجہ سے بلیک ہونے لگتی ہیں اور ہم لوگ بہت خیال رکھتے ہیں زیادہ تر کریمز کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن اگر چاہیں تو ہمارے کچن میں ہماری خوبصورتی کا سارا سامان موجود ہوتا ہے لیکن صرف نالیج کی بات ہوتی ہے اور اگر معلوم ہو جائے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم برسکتے ہیں زیادہ پیسے کیوں خرچ کریں کیوں مہنگی کریمیں استعمال کریں جب آپ کے گھر میں موجود ہوگا تو آپ پھر وہی چیزیں استعمال کریں میں ایک ریمیٹی ہی بتاؤں گی اگر آپ چاہیں تو میں بھی زبانی بھی بتا دیتی ہوں اور پریکٹیکلی بھی وہاں جا کر بتا دوں گی اور اس کے لیے آپ کے کچن میں جوکا آٹا یا سادہ آٹا ہر گھر میں موجود ہے آٹا تو اللہ کے فضل سے ہر گھر میں موجود ہوتا ہی ہے اور آج کل ایلو ویرہ کی لوگوں کو اتنی اوینس ہو گئی ہے کہ ہر شخص کے گھر میں کہیں نہ کہیں ایک گملے میں ایلو ویرہ موجود ہے تو آپ کے پڑوسی کے گھر بھی ہے آپ کے سامنے بھی ہے وہاں سے لے لیں اور اب تو وہ ٹھیلے پر بھی اس کے پہدے چھوٹے چھوٹے ملنے لگے ہیں کیونکہ لوگوں کو آوینس ہو گئی ہے تو جوکا آٹا لے لیں اور اس میں تھوڑا سا ایلو ویرہ کا اس کو اردو میں گھی کا وار کہتے ہیں اس کا گودہ شامل کر لیں اور اس کے اندر یہ دونوں چیزیں ملانے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا بیکنگ پاودر یا کھانے کا سوڑا ہر کچن میں موجود ہے اس کے بغیر بہت ساری چیزیں نہیں بندی وہ ڈال لیں اور اس کے اندر جو ہم کہتے ہیں سمندری جھاگ یہ جن کے گھروں میں برڈز پلے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ہاں تو بہت آسانی کے ساتھ اویلی بل ہوتا ہے برڈز کی بھی غزہ ہے یہ اس کو آپ بلکل پیس کا فائن پاودر بنا کر ان چاروں چیزوں کا پاودر بنائے اور اس کا لکوٹ کرنے کے لیے آپ ایلو ویرہ اتنا ڈالیں کہ وہ بہتری سا پیسٹ بن جائے اس کے بعد جہاں کہیں آپ کے بلکہ جیسے ہگر ہاتھوں کے لیے تو پورے ہاتھوں پہ بلکہ اس کا لیپ کر لیں اور جس دوران آپ لیپ کریں کہ اپنے دونوں ہاتھوں پہ جس ہاتھ پر پہلے لیپ کیا ہے وہ سوکھنا شروع ہو جائے گا اب وہی پر جب وہ سوکھنا شروع ہو گیا ڈرائی ہونا شروع ہو گیا تھوڑا سا یہ پیسٹ آر لیں اور ایسے ایسے اس کو ملنا شروع کر دیں وہ خود بخود ملتے ملتے ڈرائی ہو کر بتیاں بن بن کے نکلنا شروع ہو جائے گا پھر آپ آگے والی ایسے پر چلے جائیں پورا ہاتھ اسی طرح سے آپ نے جو ہے اس کو اتارنا ہے اتار دینا ہے دوسرا ہاتھ بھی کرنا ہے پہلی بار میں ہی بہت فرق پڑ جائے گا اور جب آپ اس کو ایک ویک میں دو بار کمس کم اگر کرتے رہیں گے تو میرا خیال ہے کہ ایک ویک میں اللہ کے فضل سے اتنا زیادہ ہاتھ کیا رکھیں گے تو ہاتھوں کی بات ہے تو ہاتھوں کی لکھیروں کا بھی ذکر ہو جائیں نزد آپ پر ہمیں کچھ پچھرز محصول ہوئی ہیں یہ دیکھیں میں جاریوں کے آپ ذرا دیکھیں بھئی اگر ہم اس کو تھوڑا یہ ہو گئی یہ کیا کہہ رہا ہے یہ ہاتھ جو ہے کیا اس کی لکھیریں ہیں اور کیا قسمت کا حال ہے یہ جو ہاتھ بتا رہا ہے کہ یہ بندہ بہت رسپونسبلل بہت ہی کمیٹڈ اور سینسیٹیو ہے بغیر سوچے سمجھے نہیں بولنا بغیر سوچے سمجھے کوئی کام نہیں کرنا لیکن بہت سوچ سمجھ کے آگے بڑھنے والے ہیں ٹھیک ہے یہ شاید صاحب نے پچھر بھیجیے میں ایمیتا بات سے سوچ سمجھ کر آگے بڑھنے والے انسان ہیں اور ان کی ٹائپ آف ہینڈ جو ہے اسکوئر کے قریب ہے لیکن لوگ بزنس میں بڑے کامیاب ہوتے ہیں بہت ڈسپلیٹ ہوتے ہیں بہت کمیٹڈ ہوتے ہیں ٹائم کانشیس ہوتے ہیں تو ان میں وہ ساری پلس کوالیٹیز ہوتی جو ایک بزنس میں میں ہونی چاہیے صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا جی اگلی پچھر جو ہے وہ ہم دکھائیں گے بریک کے بعد کچن میں میں موجود ہوں اور رانی آپ ہمیسا موجود ہیں اور آپ کی جو پریشانی ہیں سردیوں میں کہ ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں پاؤں ایڈیاں کالی ہو جاتی کون یہ کالی ہو جاتی گھٹنے کالے ہو جاتے ہیں تو ہم نے کہا تھوڑا سا پرکٹیکلی آپ کو بتا دیں کیا چیز آپ لوگ اپنے گھروں میں بنا کر استعمال کر سکتے ہیں آپ ہم پلیز بتائے گا جی بالکل میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے تمام چیزیں بہت ہی آسان ہیں ایک آپ ٹی سپون اگر صرف آتوں کے لیے کرنا ہے تو ایک ٹی سپون جوکاٹا آپ نے لیا ٹھیک ہے اور یہ میں نے آپ کو بتایا سمندری جھاگ جو ہر جگہ موجود ہوتا ہے ہر ایک کے گھر میں جھاگ آپ اس میں لے لیجئے اور چینی ہم اس میں بعد میں ڈالیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایک چھٹکی آپ لیں گی یہ بیکنگ پاوڈر یا میچھا سوڑا اور اس کو لیکویڈ کرنے کے لیے میں نے اس میں ایلو ویرا ملایا ہے اور اس کو ایلو ویرا کو نکالنے کا طریقہ ویسے تو آپ اس کو اگر کارٹ کر نکالیں گے بہت ایزی سا ہے بہت ایزی سا ہے آپ اس کو کوئی بھی لے لیجئے جیل باہر آتا رہے گا اور میں نے آپ کے سامنے یہاں نکال دیا ہے اور یہ میرا تیار ہو گیا اب اس کو ہم تھوڑا سا ایک ہی بتائیں یہ تیار ہو گیا اب اس کو جہاں بھی آپ لگا دیجئے دیکھیں یہ اتنا زیادہ ایسا بنے گا ربڑ جیسا اور اس کو آپ لگا دیں اس کیمرے میں ہم تھوڑا سا ایسا کر کے دکھائیں آپ کے دیکھیں ایسے ربڑ جیسا بنے گا یہ اس کے ایلو بیرا کی وجہ سے یہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے اس کا تیکچر ایسا ہے اور اس کے اندر چینی بلکل میں یہ پوچھوڑا دیجئے یہ اسکراببنگ کے لیے کہ آپ کو بہترین سے اسکراب کے لیے آپ کو یہ چینی ملانی ہے بس آپ نے اس لیکوڈ کو اور جو آپ کے ہاتھ ہیں پورے اچھے طریقے سے ملنے اور جب ڈرائے ہو جو تو اس کو رب کر کے آپ اتار دیجئے یہ آئسا آئسا رب کرنے کے بعد چین بھی لگائی جائے تو اس کے باوجود جو ہے وہ کریم جذب نہیں ہوتی آپ کسی میں ایسا کیوں ہوتا ہے جو لوگ بہت زیادہ کیمیکل کریمیں استعمال کرتے ہیں اور جس میں بہت زیادہ اسٹیرویڈیا ڈرما کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے بازاری کریمز میں ان کی اسکن بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہے اور یہ حصہ ہمارے چہرے کا بہت ہی سینسٹیو ہے چین ہے خاص طور پر یہاں پہ جلن ہوتی ہے ریٹ ہو جاتے ہیں ریشی ہو جاتے ہیں دل چاہتا ہے اس کو کھجاؤ وہ تمام لوگ جو یہ کریمز استعمال کر چکے ہیں اور جن کو اسکن کی یہ پرابلم ہے تو اس سردی میں وہ بلکل پریشان نہ ہو کوئی بھی آپ کے گھر کوئی بھی کلنزنگ ملک آپ کے گھر میں موجود ہے اس میں تھوڑی سی گلیسرین اور تھوڑا سا ارق گلاب یعنی ایک ایکول کونٹیٹی میں آپ ایک ٹیبلی سپون آپ کلنزنگ ملک لے لیجیے ایک آپ ٹی سپون اس کے اندر گلیسرین ڈالیے اور ایک ٹی سپون اس میں خالص ارق گلاب یہ پتلا سا ایک لیک ویڈ ہو جائے گا اور دن میں دو سے تین بار اس تمام حصے پر ہلکے ہلکے پانچ منٹ تک مساج کریں پھر اس کو چھوڑ دیں دن میں دو سے تین بار صبح دوپہ شام ایک یا دو دن میں انشاءاللہ تعالی اس کے ان کی سینسیویٹی ختم ہو جائے گی اور اس کے نورمال ہو جائے گی چھیک ہے جی چلنجی آئی ہوب سمجھ ہاکی ہوگی چلنجی اچھا نوزت آبا بھی فیصل ہمارسہ موجودہ کچھ لوگوں نے میں ہمیں ہاتھوں کے تسریری بھی بیجی ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ پکچر جو ہیں وہ ہم ذرا دکھائیں تاکہ نوزت آ جو ہیں وہ اس پر کومنٹ کر سکیں یہ ملتان سے ایک شخص نے بھیجی ہیں قیوم ابباد صاحب ماشاءاللہ یہ ہے تو بہت انٹیلیجنٹ لیکن ان کی تھوڑی ویک ہے اور یہ ان بیٹوین رہتے ہیں دیسیجن میکنگ تھوڑی سی ویک ہے ان کی اور باقی ان کے اندر لکھ ان کی ان کو فیملی کی طرف سے بڑی سپورٹ ملے گی اور ان کو فیملی کا جو بزرس ہے اگر زمیداری ہے یا کوئی بھی پیش آئے اس کو آگے بڑھائیں گے تو زیادہ کامیاب ہوں گے آزاد پیشوں میں مشکل ہوگی اور اس کے علاوہ ایک اور ہم اگر پکچر دکھا سکیں ایک اور شخص نے ہمیں بھیجی ہے پکچر تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ آپ کا ہاتھ وہ آپ کو کیا کہتا ہے جی بتائیں یہ تو بہت دبردست ہاتھ ہے بہت ڈپلومیٹ ہے ماشاءاللہ اچھی دماغ بڑا تیز ہے ان کا اور جو ٹیکسچر آف سکن ہے جو ٹائپ آف ہینڈ ہے ایسے لوگ بہت یانگ ہوتے دماغی طور پر پچاس سال کی عمر میں بھی اٹھارہ سال کی طرح ڈڑکے کے جیسا دماغ رہے گا کام کرنے والا بہت ہی متفل نیس لونگ لاسٹنگ ہے اماد خان ہے یہ پر شاور سے صحیح اور یہ انگلیوں جو ہیں انگلیوں میں ان کے گیپ بھی بالکل نظر نہیں آرہا یہ راز کو راز رکھ سکتے ہیں اور پہتے کے پر اچھی بھی سٹرونگ گریپ رکھ سکتے ہیں ان کے پاس خدانہ ہوگا لیکن کسی کو پتا نہیں چلے گا بہت شکریہ نظر آبامر صاحب موجود تھی رانی آبامر صاحب موجود تھی آپ دونوں کا بہت شکریہ اور مہک آپ بھی بہت شکریہ جی میں بھی آپ کے ساتھ موجود تھی بہت شکریہ اور ہم سب کا شکریہ کیونکہ ہم آپ سے ملاقات کرنے والے منڈے کو تو اپنا بہت سا خیال رکھے گا سنڈے کو ہے میچ دعا کیجئے گا انشاءاللہ منڈے کو ہم سیلیبریٹ کریں گے مٹھائی کے ساتھ اور بیسٹ آف نیا دو دن آپ نے دیکھنا ہے جمعہ ہے دعا کرنی ہے اور ہمیں دعاوں میں آدھ رکھنا ہے اپنا خیال بھی رکھنا ہے اللہ حافظ